ساہیوال میں کسان اتحاد اس وقت احتجاج اور ریلی کر رہے ہیں اور کسان اتحاد ڈی سی دفتر کے سامنے روڈ بلوک کر کے احتجاج ان کا جاری ہے اور دھرنا بھی اس وقت انہوں نے دیا ہوا ہے اور احتجاج میں کشمیر کی تعداد میں کسیر تعداد میں کسیر تعداد میں کسانوں کی شرکت بھی ہے اس وقت ہے اور گندم کی قیمت میں اضافہ میں جو اس وقت جو سارا سینیریو چل رہا تھا وہ کیا جا رہا ہے اور کسانوں کے ساتھ جو ہے ستیلی ماں والا جو ہے سلوک نہ کیا جائیے ان کا جو ایک ڈیمانڈ بھی سامنے آ رہی ہے بلکل حکومت سے وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں بلکل جی ہمارے نمائندیں ہیں اور ان سے جو ہے ملک احتشام ہمارے رپورٹر ہیں وینک پر موجود ہیں اس وقت ملک صاحب اسلام علیکم گوڈ مورننگ جی با اسلام گوڈ مورننگ جی ملک صاحب اس وقت کیا اپ ڈیٹس نے لیٹسٹ اس کسان اعتجاج کی آپ کی آپ کے پاس ہاں جی بلکل صاحبال کا کسان بھی آج اپنے حقوق حاصل کرنے اور حکومت پاکستان کی طرف سے جو گندم کے ریٹ مقرر کیے گئے ان کے سوڑ کے لیے دربدر جی کے ٹھوگرے کھانے پر مجبور ہوا ہوئے آج کا کسان ہمیں مطالبات کے منظوری کے لیے محسوس سطح پر اعتجاج بھی قبطہ دخائی دیتا ہے کسانوگا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ گندم کی رقم جو انہوں نے مقرر کی ہے اس میں اضافہ کریں یعنی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں حکومت مقرر جو گندم کی رقم ہے انتالیس سو روپے وہ اپن مارکٹ میں جو ہے وہ نہیں مر رہے اپن مارکٹ میں اس وقت جو گندم ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تین ہزار پر گندم یعنی پارمان جو ہے وہ خریدی جا رہی ہے حکومت نے ہمیں کمیشن ایجنٹوں کے ہاتھوں میں یرگمال بنا دیا ہے کسانوں کو کسی بھی طرح ان کی فصل کا جو معقول معافضہ ہے وہ نہیں مر رہا جبکہ گندم کی کاس سے لے کر کٹائی اور منڈیوں تا ہے جو پہنچانے کا عمل ہے اس میں امدادی قیمت جو ہے وہ پورا نہیں کرتی اس لئے کم از کم اس کو دگنا کرنا چاہیے اس کے علاوہ بجلی اور ڈیزل کے جو دن پر دن بڑھتے جو قیمتیں ہیں کسانوں کی کمر انہوں نے توڑ دی ہے اس سے حکومت کو یہ پریشی جو ہے وہ کسان کچھ پولیسیوں میں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اور کسانوں کے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نائن صافیہ جو ہے وہ بند کی جائیں اور ہمارے ریلیو جو ہے وہ فراہم کیا جائے اچھا ٹھیک ہے ہمیں اس وقت خالد خوکر صاحب نے بھی جوائن کیا ہوئے آپ صدر ہیں کسان اتحاد کے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں خالد صاحب گوڈ مارننگ اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم اچھا خالد صاحب اس وقت آپ لوگ اتر رہی ہیں اور آپ لوگوں کا اتجاج بنتا بھی ہے تو آپ لوگوں کی پیشی کیا ڈیمانڈز ہیں اور آپ لوگوں کیوں مجبور ہوئے جو ہیں روٹس پہ آنے کے لیے اور اتجاج کرنے کے لیے جی بہت شکریہ جی دیکھیں دی کاشکار اس فصل پہ تقریباً پانچ سے چھ باہر محنت کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے اس کو پر انویسمنٹ کرتا ہے اور ہماری کاسٹر پروڈکشن بھی بہت بڑھ چکی ہے تو جب اس کی فصل کا اس کو صحیح ریٹ نہ ملے اس سے بڑا ظلم کاشکار کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا پھر حکومت نے ایک منیموم سپورٹ پرائس خود طے کی ہے منیموم سپورٹ پرائس کاشکار کو وہ بھی نہیں مل رہی اس کی بجائے اس وقت مل رہا ہے اٹھائی سو سے تین ازار انہی کے سرہ سر نقصان میں آ اس کی جو مین وجہ بنی ہے بہت بڑا بلندر ہوئا ہے پاکستان میں بہت بڑا پیسہ کمانے کے لیے ان لوگوں نے تباہی پھیر دیا پورے پاکستان کی فورٹسکورٹی کو برباد کر کے رکھ دیا جی ستمبر میں انٹیرم گورنمنٹ نے انٹیرم گورنمنٹ نے فورٹسکورٹی منسٹری نے ایک سمری موو کی کہ باہر سے قدم امپورٹ کی جائیں حالانکہ اپنے پاس سفیشن سٹاک موجود تھا بہت نہیں تھی بھی کیونکہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشن ریٹ ہم سے کم ہوا ہے ورنہ ہمیشہ باہر ریٹ ہم سے زیادہ ہوتا بارہ ریٹ کم ہوتا تھا اس ہوا ہمارے اور باہر کے ریٹ میں بہت سارا فرق آ گیا ان کو کوئی اٹھائی سو انتیس سو رپے پہنچ پڑی یہ کراچی میں اچھا باہر سے منگوالی گئی اور پھر جب اس کی اجازت دی گئی ای سی سی نے جب اس کی اجازت دی یا کیبنٹ نے انہوں نے اس کو کیپ ہی نہیں کیا کہ کتنی باہر سے منگوالے کبھی یہ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز باہر سے منگوالے اس کو کیپ نہ کریں کہ کتنی آپ کو کتنی مقدار چاہیے کتنی کے دس لاکھ ٹن چاہیے پانچ لاکھ ٹن چاہیے وہ ہوا کیا کہ پینتیس لاکھ ستاسی ہزار ٹن مارچ انڈ تک آ گئی جی اور پھر ایک چیز جو ڈیٹ فکس کی گئی وہ تھی اکتیس مارچ حالانکہ فروی میں سندھ کی گندا مان جاتی ہے یعنی کہ ٹوٹلی بدنیتی پہ میری آپ کے چینل کے تھو میں میں حکمرانوں سے ریاست سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو فانسی ہونی چاہیے انہوں نے کاشکاروں کا مواشی قتل کیا صرف کاشکاروں کو نقصان نہیں ہوا پھر یہ ہوا کہ باہر وہ سستی گندم آنے سے انہوں نے ایک اور گیم کھیلی جی پھر ملی بغت کے ساتھ جو گندم اپنے پاس پڑی تھی جو ریلیز کرنی تھی انہوں نے فلور بھی لوگوں اس کا ریٹ 49 سے اٹھا کے 4750 روپے کر دیا تاکہ صرف جو باہر سے آرہی وہ بکے یہ نہ بکے اب جو اپنے پاس گندم پڑی ہے حکومت گورنمنٹ کے پاس جو پڑی ہے اس کے اوپر 23% یہ انٹریسٹ پے کر رہے ہیں اس وقت تک تقریباً ڈیٹھ سو روپے عرب انٹریسٹ دے چکے ہیں اور ڈیٹھ سو روپے عرب انٹریسٹ دے چکے ہیں اور ڈیٹھ سو روپے عرب انٹریسٹ دے چکے ہیں اور پڑ جائے گا یعنی کہ اب نقصانات دیکھیں نا کتنا نقصان ہوگی حکومت کا بھی کاشکار کا بھی اور کاشکار کو تقریباً اصل ریٹ سے آٹھ نونسو روپے کم ملے گا اس کا امپیکٹ یہ آئے گا جب اگلی فصل اس کے بعد جو دو میجر فصل ہیں کاشٹنی ہیں گندم کے رقمے پہ کپاس اور چاول کاشکار کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے وہ اس پر خرچ نہیں کر سکے گا یعنی آپ یقین کر لیں کہ اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں کاشکار کی تو تباہی ہوگی کمر ٹوٹ گئی ہے یعنی کہ اگر کاشکار کی کمر ٹوٹ گئی ہے کاشکار بدحال ہوگا کیا ملک کو خوشحال ہو سکے گا ایسا ہی ہے اس وقت پوری دنیا پوری دنیا میں نمبر ون ایشو فوڈ شکورٹی ہے جی بارڈر شکورٹی نمبر ٹو پہ چلی گئی ہے جی اچھا پنجاب میجر سٹیک ہورڈر پنجاب ہے پنجاب نے اس وقت تا خریداری شروع نہیں کی اپنا حدہ مقرر نہیں کیا اور جو طریقہ کار بنایا انہوں نے باردانہ دینے کا آپ یقین کرنے اس کے تحت تو کاشکار وہ باردانہ لے ہی نہیں سکتا مزاگ کیا گیا کاشکار کے ساتھ کہ میکسیمم کوئی بھی کاشکار ہے وہ چھ اکڑ سے اوپر نہ ہو اور چھتیس بیک سے زیادہ نہیں لے سکتا چھتیس بیک سے یہ مراد ہے کہ جس کے پاس کھوتا ریڈی ہو ٹیکٹر ٹالی والا تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا چھتی بیک لے جانا اچھا خالد بھائی یہاں پہ کیونکہ جب گورنمنٹ نے جب امپورٹ کر لی پچھلی جو انٹیرم گورنمنٹ تھی پنجاب میں انہوں نے گندم امپورٹ کر لی اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ کوئی باتچیت نہیں ہوئی کیا آپ لوگوں کے طرف سے کوئی انفرمیشن نہیں گئی کہ بھائی ہمارے پاس اس وقت گندم موجود ہے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی ہمارے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا گیا جب ہمیں پتا چلا کہ یہ امپورٹ کر رہے ہیں میں آکے فیڈل منسٹر سے میں خود ملا ہوں ایک دفعہ نہیں میں دس دفعہ ملا ہوں دس دفعہ اچھا فیڈل سرکٹری سے بارہا رابطہ کیا بارہا رابطہ کیا لیکن کیونکہ اس کی ٹوٹلی بدلیتی شامل تھی اس لیے وہ ہمیں کسی مشاورت میں لے کے نہیں آیا مس گائیڈ کیا گیا سب کو اور ای سی سی میں جب پاس کی اس کو پاس کیا تو انہیں سوچنا چاہیے تھا ہم اس کو کیپ نہیں کر رہے ہیں سٹاک چیک کر رہے ہیں اپنے پاس سٹاک کتنے پڑھے ہیں یعنی کہ ٹوٹل صرف دیکھیں نا جب مافیا کو سو ڈیٹھ سو ارب روپے نظر آ رہا ہوں تو ان کی آنکھیں تو اس وقت بلکل بند ہو چکی تھی کہ ہمارے کو مسائل دیکھتے دیکھیں نا ان لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا پھٹ سکتا ہے بھر نہیں سکتا یعنی کہ اندازہ کریں کہ انہوں نے کاش کر جو کروڑوں کاشکاروں کے گھروں کے چولے بند ہو گئے انہوں نے تباہو برباد کر کے رکھ دیا ان کو اور میں میں نے آرمی چیف کو پرائیم منسٹر کو فنانس منسٹر کو سب کو میں نے اپلیکیشن بھیجیا ہے کہ ان کے خلاف انکواری ہونے چاہیے سخت سے سخت سے ان کو سزا ہونے چاہیے پاکستان کی ذرات ان کی وجہ سے پانچ سال پیچھے چلی گئی ہے خدا کی قسم میں کہا کے کہتا ہوں میں ایک کاشکار ہوں کاشکار سے بڑا محبت وطل کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کر سکتے ہمارا جینا پاکستان میں مرنا پاکستان میں اولاد ادھر جہداد ادھر تعلیم ادھر سیت ادھر ہمارا ایمان بھی پاکستان میں ہے اور سر پاکستان چل بھی آپ لوگوں کے سر پہ ہی رہا ہے کاشکاری پہ ہی چل رہا ہے ملک اس میں کوئی شک نہیں کہ زراد کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا آپ پچھلے سال کی فگر لینے آپ کی ٹوٹل جو امپورٹ ہے وہ 80 بلینڈ ڈالر کی ہے آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ کو 31 بلینڈ ڈالر کی ہے 31 بلینڈ ڈالر میں صرف جو کپاس کیسے تھا وہ 20 بلینڈ ڈالر تھا ابھی بھی ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہی شکار ہے ابھی بھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہے اور اگر اس طریقے سے کاشتکاروں کے ساتھ کیا جائے گا پھر تو مسائل مزید بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہے کہ کس طریقے سے اس ورتحال کو بہتر کیا جائے اگر کچھ الفاظ میں آپ پریسائسلی ان کو کنکلوڈ کر سکیں تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کے فوڈ شکوٹی کا مسئلہ حل کیا جائیں خدا کے لیے اور فوری طور پہ کاشکاروں سے گندم خریدی جائے کاشکار نے ہمیشہ نقصان برداشت کیا جب انٹرنیشنل ریٹ پاہ زیادہ تھا آج سے دو سال پہلے ہم نے 22 روی من گندم بیچی اسی مافیا نے پھر اسی ہماری پبلک کو غریب عوام کو چھے ہزار روی من وہی گندم دی چھے ہزار روی من اندازہ آپ خود کر لے کاشکار نے کبھی بلیٹ نہیں کی کاشکار نے کبھی زخیرہ اندوزی نہیں کی اور حکومت کا فرض ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت سے اللہ کے حکم سے کہ یہ جو زخیرہ ہے وہ حکومت کر سکتی ہے میں کاشکار نہیں کر سکتا میرے اوپر گناہ کبھی رہا ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ لوگوں کی فوڈ سکورٹی کے لیے وہ غم سے گندم خریدے جو ریٹ انہوں نے تیع کیا ہے حالانکہ وہ ریٹ بہت کم ہے لیکن اسی ریٹ کم ہمیں وہ ریٹ تو مل جائے کاشکار بہت پریشان ہے ابھی اس ڈیمانڈ کے یہ ڈیمانڈ کوئی گورنمنٹ افیشل تک آپ کی پہنچی ہے آپ کی کوئی گفتگو ہوئی ہے ابھی احتجاج کے بعد یا دوران میں زبانی کلامی بات کرنے والا نہیں ہوں میں چیپ منسٹر پنجاب سے ملا ہوں میں جا کے فیڈل منسٹر فوڈ سکورٹی سے ملا ہوں میں سیکٹی فوڈ سکورٹی سے ملا ہوں میں جا کے پرنسپال سیکٹی ٹو پرائم منسٹر سے ملا ہوں میں ریاستی اداروں سے ملا ہوں میں نے سب کو اپلیکیشنیں بھیجی ہیں سب کو اپلیکیشنیں بھیجی ہیں میں چیئرمنٹ سینٹ سے بلا ہوں میں نے سب کو اپلیکیشنیں بھیجی ہیں انکواری کے لیے اور ہمیں اس گندم میں کاشکاروں کو ریلیف کے لیے کہ تاکہ کاشکاروں کو باردانہ ملے اور کاشکار وہ اپنی گندم وہاں پہنچا سا گی اور اس کو اس کی پیمنٹ ہو ابھی ہمارے پاس ایک لیٹس نیوز آئی ہے خالد صاحب کے جو یوریا ہے جو کھا دے اس کی درامداد بھی ہے وہ کی جا رہی ہیں اس کا پلان کر دیا اپروول دے دیا گیا ہے دیکھیں جی یوریا کے بارے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یوریا کے بفر سٹاک دس لاکھ دن ہونی چاہیے یوریا میں یہاں پاکستان میں جو اس وقت چل رہا ہے اس سے بڑا برنڈر بھی کوئی نہیں ہو سکتا جی کہ اس وقت پاکستان میں یوریا کے جو کنٹرول ریٹ ہے وہ پانچ ریٹ ہے یہ افیشل کنٹرول ریٹ ہے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا پاکستان میں پہلے کبھی ایسا ہوا تھا یعنی کہ یہ چیز پاکستان میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی ہمیں بفر سٹاک چاہیے اور کاشکار کو بلیک ملک سے بلیک مارکٹ سے جان چھڑوائیں حکومت ہماری چھڑوائیں کوئی پلانٹ بند نہ ہو جو کمی ہو وہ باہر سے بلکل امپورٹ کی جائے ہم اس کے حق میں ہیں جتنی بھی کمی ہو پہلے اپنے پلانٹ چلائے جائے اس کے بعد بار سے امپورٹ کی جائے کیونکہ بہت بہنگی ہم سے ریٹ زیادہ ہے اس پر حکومت سبسیڈی دے پوری دنیا میں اگری کچھر سبسیڈائز ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں پچھلے سال ہم نے صرف کمی کی وجہ سے سپلائی آنڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم نے ڈیٹھ سو ارب روپیہ مافیا کو ایکسٹرا ادا کیا تھا کاشکاروں نے میں فیکشن فگر کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی بیٹھ کے چیلنج کر لے کوئی بیٹھ کے بات کر لے اور جو پینٹ جو میں نے ابھی آپ سے کہایا ہے کہ پینتیس لاکھ ستاسی آزار ٹن جو باہر سے کرنا ہے میں ایک ایک جہاز کا ریکارڈ دے سکتا ہوں ایک ایک جہاز کا ریکارڈ دے سکتا ہوں کہ کس جہاز پہ کس نمبر جہاز پہ کتنی گزم آئی ہے ہم نے پوری کوشش کیے سٹرگل کیے کوشش کیے تاکہ ہم ہر چیز قوم کے سامنے رکھ سکیں لیکن اگر اب بھی انکواری نہیں ہوتی اب بھی ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی تو میں یہی کہوں گا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اس کے علاوہ میں اور کشنی کاشکار بہت پریشان ہیں پانچے کرون کاشکار اس میں خالی صاحب جو خاد اور یوریا کی ابھی جو انہوں نے درامداد کی جو ہے اس کو انہوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ پاکستان کے پاس اگین وہی بات ہے جو گندم والی صورتحال ہے کیا ہمارے پاس سٹاک موجود ہے اور یہ ایکسیسیف منگوا رہے ہیں یا ہمارے پاس نہیں موجود ہے تب ہمپورٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس جوریا کی کمی ہے جی ٹھیک ہے نا جی وہ کمی دور کرنے کے لیے بار سے منگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے میں اس کو منگوانے میں میں سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنا بھی کوئی پلانٹ بند نہیں ہونا چاہیے یہ ڈیلی بیسس پہ گیس کے فیصلے کرتے ہیں کم از کم کم از کم دس سال کا فیصلہ کریں دس سال کا کہ دس سال یوریا کا یہ ریٹ ہوگا اور اس طریقے سے پلانٹوں کو گیس ملے گی اور اس ریٹ پہ ملے گی دس سال کا فیصلہ دنیا تو پچیس سال کی پلاننگ کرتی ہے نا اچھا میں کہتا ہوں پچیس سال کی نہ کریں دس سال کی تو پلاننگ کر لے نا کاشکار کو یہ تو نہیں ہوگا کل مجھے یوریا ملے گا یعنی میں لائن میں لگوں گا میں ایسی کے پاس جاؤں گا انہوں نے سارے حصے دار کھڑے کر دی ہیں اس میں یوریا میں اگری کچھر ڈیپارٹمنٹ حصے دار ہے ایسی حصے دار ہے تحصیل دار حصے دار ہے بھئی کاشکار جائے جی فرد بنوائے پھر جائے جی یوریا لینے کے لیے اچھا خالص صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی بلکہ لاسٹ قویشن پوچھیں گے ملک صاحب سے ہمارے رپورٹر ہیں ملک اس وقت جو احتجاج ہو رہے اور جو پنجاب کے صدر ہیں ان کی کیا ڈیمانڈز آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر ہوئی ہیں وہ جلدی سے جو ہیں بتا دیں تاکہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس پر ملے اور یہ بھی بتائیے گا کتنے کسان سر آپ احتجاج ہے اس وقت جو کسان اتحاد ہے انہوں نے اپنے مطالبات میں یعنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایک تو مقرر کردہ قیمت ہے اگر ہمیں یعنی کمس کمس وہ ہی مل جائے لیکن کیونکہ بھیج میں جو ہیں وہ کمیشن ایجنٹ جو ہیں وہ ان کے حوالے ہمیں کر دیا گیا ہے جو اوپن مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ جس وقت قیمت مل رہی ہے وہ 293 ہزار روپے فی من جو ہے وہ منڈیوں میں جو ہے وہ اس وقت گندوں کی قیمت ہے وہ مل رہی ہے لیکن حکومت 49 ہزار روپے جو رکھی ہے ہمیں اگر 49 ہزار روپے ابھی مل جائے تو ہم ایک پہ افعہ کر لیں گے دوسرا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت جو باردانہ جو ہے اس میں بہت زیادہ خوابیاں آ رہی ہیں اس نظام میں کیونکہ جو فیب یعنی اکڑ چھے بوریاں باردانہ ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں وہ اب چھے اکڑ کا جو ذمیدار ہے وہ گندوں جو ہے وہ اپنی گھار لے کے جائے گا یا اسے بیچے گا اور اس کے علاوہ جو بڑے جو ذمیدارے جن کے پاس سات آٹھ دس یا ایک مربع زمین ہے وہ اپنی جو گندوں ہے وہ کس میں لے کے جائیں گے یہ اور دوسرا جو نے کہا ہے گردابری سسٹم جو ہے وہ اکثر علاقوں میں مکمل نہیں کیا گیا لیکن جو پٹواری حضرات ہیں وہ جب بھی باردانے کی بات آتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اپنی گردابری کی جائے وہ آپ کے مکمل نہیں ہوئی اس لئے آپ کو باردانہ بھی نہیں مردہ اس لئے حادثے کسان اتحاد نے 29 اپریل کو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے باہر جی اہرتال کی کال دی ہوئی ہے جی ملک ایتشام آپ کا بہت شکریہ اور خالد صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ کا بھی بہت شکریہ نازکار جو ہیں پاکستان کا جو کے سرمایہ ہیں جو ہماری بیکپونیں ریڑ کی ہڈنی ہیں وہ اس وقت سراپہ احتجاج ہیں اور حکومت سے ہماری اس وقت یہاں پہ کاشتکاروں کی بھی یہی ریکویسٹ ہے ان کے صدر نے بھی جیسے کہا اور ہماری بھی یہاں پہ یہ ریکویسٹ ہوگی حکومت سے کہ فوری طور پر اس ایشو کو دیکھا جائے اور جو بھی ان کے مسائل اور ان کے ڈیمانڈز ان کو پورا کیا جائے تاکہ ہمارا ملچے وہ بہتری کی جارب گامزن ہو سکے